آج کے بعد پیاز لیسن یا ٹرمارٹر کا پیس بنانے کے لیے کسی بھی گرینڈر یا چوپر مشین کی ضرورت آپ کو ہرگز نہیں ہے بغیر بجلی خرچ کی ہوئے گھی کے خالی پیکٹ کی مدد سے ہر طرح کا مسالہ گرینڈ کرنے کا بہت کمال کا ایڈیا شیئر کروں گی اس کے علاوہ پانی میں حلدی مکس کر کے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں اور پیاز کے اوپر کوئی بھی پیس لگا کر کس طریقے سے ہم اپنا بہت بڑا پرابلم سالف کر سکتے ہیں آج کی وڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے وڈیو کو آپ نے لاس پینر تک دیکھنا ہے وڈیو اچھے لگے تو لائک اور اپنی پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کی جگہ تاکہ وہ بھی ان ڈپس سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے اس کی رحمتیں اور برکتیں ہماری گھروں میں شامل ہیں چل دیں جو آج کی فرس ٹپ کی طرف اکثر اس طریقے سے وارٹر بوٹل یا پھر پلاسٹیک کے کچھ خالی جارز جو ہمارے گھروں میں پڑے ہوتی ہیں ان کو ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن جب ہم نیکس ٹائم استعمال کرنے لگے نا تو اس کے اندر سے بہت عجیب سے سمیل آتی ہے اور استعمال کرنے کو بھی دل نہیں کرتا یا سم ٹائم کوئی بھی مسالہ زیرہ یا پھر سانف وغیرہ ڈال کے رکھیں جب ہم اس کو کسی اور چیز کے لئے استعمال کریں تو ایک مخصوصی ہشبو اس کے اندر سے نہیں جاتی تو آپ نے سمپل سا ایک کام کرنا ہے اخبار کا کوئی بھی ٹکڑا یا کسی بھی رجسٹر میں سے آپ نے دو تین پیچھ نکال لینے اور اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ہلکے سے کرش کر کے آپ نے جو بھی جار آپ نے جو ہے نا وہ سمیل فری کرنا ہے اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو اوور نائٹ رکھ دینا ہے اس کے بعد جب آپ صبح دیکھیں گے نا تو کسی بھی طرح کی سمیل جو ہے وہ کسی بھی جار یا پھر واتر بوٹل جب زیادہ دیر تک بند رہے تو بہت بیٹ سی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو وہ بلکل بھی نہیں آئے گی اور یہ آپ کا مستعب بلکل سال ہو جائے گا اور اگر آپ فورن فورن سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اوور نائٹ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے دو سے تین چمال ساتھ سرکے کے بھی ایڈ کر دینا ہے تو اس طرح سے بھی آپ فورن سے اپنی کسی بھی جار یا بوٹل کو سمیل فری کر سکتے ہیں چلتے ہیں جو آج کی نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک گلاس میں پانی تقریباً ہاف گلاس آپ لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس حلدی جو ڈیلی کھانا بنانے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر ہے یا حلدی پاوڈر ہے وہ خالص ہے بھی یا نہیں تو اگر ہم کوئی چیز خالص نہیں استعمال کر رہے تو اس کے بہت سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو بہت سے بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے سمپلی تھوڑی سی حلدی پانی میں مکس کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ اگر حلدی کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو گیا پانی کا کلر حلدی ڈالنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو حلدی استعمال کر رہے ہیں وہ خالص نہیں ہے اور ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ نے کیا کرنا ہے حلدی کے اندر ہاف ٹیبل سپون کے کوئی بھی سرف ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر تو سرف ڈالتے ہی فوراں سے پانی کا کلر ریڈ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کی حلدی بلکل خالص ہے اور اگر اس کا کلر جو ہے وہ بلکل ییلو ہی رہے کلر چینج نہ ہو تو اس کا مطلب ہے جو آپ حلدی استعمال کریں وہ بلکل بھی خارص نہیں ہے اب یہاں پر آپ دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ میں نے جسٹ ابھی مکس ہی کیا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ریڈ کلر جو ہے نا وہ آ گیا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اپنی حلدی کو ضرور ٹیسٹ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھیں اور یہاں پر جو میں حلدی استعمال کری ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے چل دیں جے آج کی نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے ایک پیاس لے کر اس کو آپ نے چھیل لینا ہے اور اس کے اندر سے تھوڑا سا حصہ آپ نے نکال لینا ہے اور اس پہ کوئی بھی پیس جو آپ گھر میں استعمال کرتی ہے وائٹ ہے کلرڈ ہے یا کوئی بھی پیس جو آپ کی گھر میں ویلی بل ہے وہ آپ نے ہلکی سی ہاف ٹیبل سپون کے قریب لگا کر اس کو کسی بھی چمچ چہچوری کے مدد سے اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے لونگ کے تین سے چار پیس اور اس کے بعد ہلکی سے روئی لے کر وہ آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے اور سیم پروسیس آپ نے دوبارہ سے کرنا ہے پھر اسے لونگ کے تین چار پیس لے لینا ہے اور اس طریقے سے رکھنے کے بعد اس کو دوبارہ سے روئی کی مدد سے کور کر دینا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ برسات کا موسم چڑھ رہا ہے نا تو کیڑے مکورے یا پھر مچھر وغیرہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو بہت ہی بچے سپیشلی ان چیزوں سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو جہاں پر بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو روم میں واش روم میں کچن میں یا کاؤنٹر ٹاپ پہ اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ان کو جلا کر رکھ دینا ہے تو اس کی اتنی زبردست میل لائے گی کتنی خوشبو بھی پیاری روم کے اندر سے آنے لگ جائے گی اور دوسرا جتنا بھی آپ کا مکھیوں مچھروں کا مسئلہ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اگر کوئی کیڑے وغیرہ یا انسیکٹ وغیرہ ہیں تو وہ بھی بھاگ جائیں گے بہت زبردستی ٹیپ ہے بہت آسان ہے ہر چیز آپ کو ایزی لی کچن سے مل جائے گی تو آپ نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے اقصہ جب ہم کوکنگ کرنے لگے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پیس چاہیے ہوتا ہے پیاز کا یا پھر لیسن ادرک کا یا پھر ٹرماتر وغیرہ ہم پیس بنا کر استعمال کرے ہوتے ہیں لیکن اگر تو لائٹ نہ ہو پھر بھی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم پیس کس طریقے سے بنائیں یا پھر ہر کسی کے پاس چوپر یا گرانڈر وغیرہ نہیں ہوتا تو آپ کا یہ مسئلہ آج بہت اسی لیے ختم ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے ٹرماتر کٹ کرنا ہے یا پھر پیاز وغیرہ اس کو آپ نے رفلی موٹا موٹا جو ہے نا وہ اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد جی آئل یا پھر گھی تو ہر گھر میں آتا ہے پراتھے وغیرہ بنانے کے لیے گھی کے پیکٹ بھی آتے ہیں اور آئل تو ہر گھر میں ہی آتا ہے تو آپ کے پاس جو بھی چیز آویلیبل ہو وہ آپ استعمال کریں لیکن زیادہ بیس ہے کہ آپ گھی کا پیکٹ استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گا اس کے بعد جی اس طریقے سے نا آپ نے اس کے ایک سائٹ جو ہے وہ ہلکا سا کٹ لگا کر جسے آپ کے سامنے میں نے لگایا ہے دو سے تین نیچے کی طرف آپ نے کٹ لگا کر اس کو اوپر سے ہٹا دینا ہے نیچے کا پورشن آپ نے بالکل بھی سیپرٹ نہیں کرنا وہ اسی طریقے سے آپ نے رہنے دینا اور یہ دیکھیں جی ہماری ایک بہت زبردستی جو ہے نا چیز یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے سائٹ جس کے آپ نے اس طریقے سے کینچی کی مدد سے ریموف کر دینی ہے اب آپ اس گھی کے خالی پیکٹ کو دوبارہ کبھی بھی نہیں پھینکیں گے یہ اتنا زبردست طریقے سے آپ کے ہر طرح کے مسالے کو گرائنڈ کرنے کے لیے چاپ کرنے کے لیے کام کرے گا بس جو بھی پیاز لیسن ادرک یا کچھ بھی آپ نے چاپ کرنا ہے نا وہ آپ اس طریقے سے ڈالیں یہ لیسن ادرک تو آپ جو ہے نا وہ کونٹی رنڈے کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن پیاز بگرہ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ پیاز کیونکہ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس طریقے سے اس پیکٹ میں ڈال لیا اور یہ جو اوپر ہم نے کٹنگ کیا ہے نا کہ اس لیے کیا ہے کہ جب ہم اس کو پیس بنائیں گے نا تو باہر کی طرف پیاز یا پھر جو بھی چیز آپ گرائنڈ کریں وہ باہر کی طرف نہ نکلے تو اس لیے جب آپ جو بھی چیز گرائنڈ کرنا چاہیں نا وہ آپ نے ڈالنے کے بعد یہ جو کٹ کیا ہوا حصہ ہے نا اس کو جسٹ آپ نے اندر کی طرف فول کر دینا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے زبردست طریقے سے سارا مسالہ سکیور ہو جائے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اس کے بعد آپ چکنا بیلہ استعمال کر سکتی ہیں یا پھر جس بھی چیز کے ساتھ اپنا آپ لیسن ادرک وغیرہ کوٹتی ہیں نا وہ آپ نے لے لینا اور اس طریقے سے آپ نے اس پیکٹ کے اوپر اس کو کوٹنا سٹارٹ کر دینا ہے جو بھی چیز آپ ہری ملچیں ہوگی جو بھی چیز آپ گرائنڈ کرنا چاہتی ہیں اگر لائٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی چوپر وغیرہ نہیں ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہم مشین جوسر وغیرہ استعمال کرتے اس میں پیاز وغیرہ بھی کر لیتے ہیں تو اس میں سے بہت بیٹ سی سمیل آتی ہے تو آپ نے دوبارہ اس کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں بالکل آپ کے سامنے میں نے اس کو جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے پیسٹ میں بنا لیا ہے صرف میرے ایک سے دو منٹ لگے ہیں اتنا ہی ٹائم ہمیں مشین میں بھی لگتا ہے اور وہ دھونا بھی پڑتا ہے اس کو اور ہمارا ٹائم بھی بھڑ جاتا ہے تو بس آپ نے اس طریقے سے نا اس پیکٹ کا استعمال کرنا ہے جتنا ٹائم بھی آپ کا ساتھ دے سکے بس جب بھی آپ نے پیسٹ بنانا ہے اس کو واش کر کے کہیں پر بھی الٹا لٹکا دیں کہ یہ ڈرائے ہو جائے اور پھر سے دوبارہ سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب یہ پھڑ جائے تب تک آپ کا نیو آئل یا پھر گی کا پکٹ خالی ہو جائے گا تو پھر سے دوبارہ سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے مسالہ کتنے اچھے طریقے سے بالکل پیسٹ کی طرح بن گیا ہے اور زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوا آپ نے بھی اس ٹپ کو لاس میں ٹرائے کرنا ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ٹپ ضرور فائدہ دے گی تو اس طریقے سے آپ نے اس کو دوبارہ سے واش کرنا ہے اور فولڈ کر کے رکھ دینا ہے ویڈیو اگر کہیں سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نویفکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے تو چلتے ہیں جہاں آج کی نیکس ٹپ کی طرف اکثر کچھ اس طریقے کے مسالے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں ہر ٹائم استعمال نہیں ہوتے تو ہم نے ان کے لئے کوئی جار وغیرہ فکس نہیں کیا ہوتا اسی طریقے سے ڈیو میں ہم پڑے رہنے دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا کہ یا تو اس طریقے سے یہ اندر گر جاتے ہیں ویسٹ ہو جاتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کھولا رہنے کی وجہ سے پیکٹ مسالے نمی پکڑ لیتے ہیں اور جب ہم اس کو استعمال کرنے لگے تو یہ بلکل بھی استعمال کے قابل نہیں رہتے تو کس طریقے سے ہم ان مسالوں کو ان کی ایکسپائری ڈیٹ تک استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کٹے ہوئے حصے کو اچھے طریقے سے اندر کی طرف فول کر دینا اور اس کے بعد جی ربر بینڈ کی مدد سے آپ ان کو سیکیور کر لیں آپ کا مسالہ بلکل بھی کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی مسالہ جو ہے وہ کبھی بھی نمی پکڑے گا جب تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے اس ٹائم تک آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دو سے تین فول نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو بس آپ نے کیا کرنا ہے جس اسے پر کٹ لگا وہاں سمپل اس کٹ سے پکڑ کر آپ نے اس کو نیچے کی طرف فول کر دینا بس خیال یہ رکھنا ہے کہ کٹ والا حصہ لازمی فول ہونا چاہیے بس ایک بھی فول آپ لگا لیں گے تو اس کے بعد ایک سے دو دفعہ اس طریقے سے آپ ربر بینڈ کو اس کے اوپر فکس کر دیں تو یہ دیکھیں زبردست طریقے سے سکیور ہو جائے گا یہ تھی جی آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ